ڈیگو ہوا خطرناک 71 محلوں میں ملا لاروہ ان محلوں میں تیم مانک سے زیادہ گھروں میں لاروہ اب پوری شہر میں ڈیگو پھیلنے کیا شنکہ ڈیگو پھیلانے والا مچھر شہر کے 71 محلوں میں خطرناک طریقے سے پیٹ بنا چکا ہے سوڑ سے ریڈکشن کرنے والی سوازی بھاگ کی ٹیموں کو ان شیطروں میں مانک سے زیادہ گھروں میں اڈیس مچھر کا لاروہ ملا اس سے سوازی بھاگ کی پریشانی بڑھ گئی اس سے دوسرے چھیتروں میں بھی ایڈیس مچھروں کی آبادی بڑھنے کا خطرہ مٹرا رہا ہے اگر ایسا ہوا تو پورا شہر ڈیگو کی چپیٹ میں آ سکتا ہے اس کے بعد دینک بھاسکر کی ٹیم ریالٹی چیک کے لیے ارسلا اور ہیلٹ اسپتار پہنچ گئی جہاں پر او ویوستاؤں کا امبار دیکھنے کو ملا پہلے تو زمیدار ادھکاری وارڈوں سے ندارت دیکھے کاری ڈاکٹر کی ٹال مٹھول ڈھیلے رویے کی آدت نہیں گئے سوچی آنے والے مریضوں کا کیا حال ہوتا ہوگا یہاں تک کہ مریض کے پرجن زینے کے بغل میں باہر زمین پر سوتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ ان کے ٹھہرنے کے اسپتال پر شہسن نے کوئی ویوستاؤں تک نہیں کی جب وہی کے ذمہ داروں سے فون پر بات ہوئی تو بولے یہاں پر ڈیگو کا کوئی مریضی نہیں ہے یہاں تک کہ میڈکل کالیج کے پرنسپل ڈاکٹر سنجوے کالا کو بھاسکر کی ٹیم میں ایک دو بار نہیں بلکہ بیس بار فون کیا لیکن ایک بار بھی فون نہیں اٹھ سکا جب فون اٹھا تو بتایا کہ صاحب ویست ہے اب کیا مریضوں سے بڑھ کر ان کی میٹنگ ہے جی 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 آپ پہ سٹاف تو بتا رہا ہے سیکنڈ فلور پہ دیگو کے پیشنٹ ہے آپ جانے سے روک کیوں رہے ہیں سر کیا نام ہے سر آپ کا سر کیا نام ہے آپ کا آئی 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 آپ گیٹ کر رہا ہے سر آپ کا پتھاتے چلیں روگیوں میں وارل لگاتار بڑھنے کا خطرہ مڈ رہا رہا ہے ایسا ہونے پر ہم اور ریجو کے ستھی بھی آ جائے گی جس سے پلیٹ لیٹس کاؤنٹ اتیا دھی گھڑ سکتا ہے روگیوں کے شریر میں بلیڈنگ پڑ جائے گی سی امو ڈاکٹر آلوک رنجن نے ان شیتروں میں سگھن فوگنگ کرنے کے لیے نگر آئیت کو پتھ لکھا انہوں شیتروں میں صوبہ اور شام کو فوگنگ کرانے کو کہا گیا تاکہ ویسک مچھر مر سکے ڈیگو کے لاروہ کے موجودگی صرف آم علاقوں میں ہی نہیں ہے بلکہ وی آئی پی علاقوں میں بھی مانک سے زیادہ ہے لیکن سرکاری ڈاکٹر ادھیکاریوں کی لاپرواہی آپ کے سامنے ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یوگی آدیتنات سرکار کے سواست منتری اور ڈیپٹی سیہم بریجیش پاٹک کیسے ان بے لگام ڈاکٹروں پر شکنجا کس کے سواست جگت میں اترپردیش کو اترم بناتے ہیں کرونا کال کے بعد اترپردیش میں سواست سیوائیں جو چرمرا گئی تھی اس کو بریجیش پاٹک جی نے سواست منتری بنتے ہی سمحال لیا تھا جی ہاں آج ہم کھڑے ہیں کانپور میں دینک بھاسکر کی ٹیم ریالٹی چیک کرنے آئی ہے کانپور کے ہیلٹ آسپٹل میں آج ہم جانیں گے یہاں پہ کیا بیبستہ ہیں مریضوں کو دی جا رہی ہیں اور کیا بیبستہ ہیں ان کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے ان کی زندگی اور جان دونوں کو جوکھیں میں ڈالا جا رہا ہے بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ آپ کو پوری کہانی دکھائیں گے دینک بھاسکر سے بچی کو ڈینگو کتنے دنوں سے ایڈ میٹ ہے ہسپتال میں دو تاریخ سے اب تک کیا علاج ہوا ہے بیٹیا کا جو ہونا چاہیے تھا سنتوشت ہے علاج سے کہاں سے کے رہنے والے ہیں پھاتے پور یو پی دیکھیں جہاں تک بچاؤ کی بات ہے تو میں آپ کے مادم سے جنتہ سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ چوکری برتوان سمیہ میں روپت روڑک چھمتہ کم ہو جاتی ہے لوگوں کی یہ جو موسم بتل رہا ہے اس کی ویسے ایسے میں اور یہ موسم جو ہے یہ مچھروں کے لیے فیوریویل بھی ہوتا ہے ان کی بیڈنگ کے لیے جو ان کا مکھ بریڈن پیس ہوتا ہے وہ پانی ہوتا ہے ٹھہرا ہوا تو کرپیا اپنے گھر میں اور اپنے گھر کے آس پاس یہ یتہ سمبھو پوشش کریں کہ پانی نہ ٹھہرا ہے گھر پہ بڑے آسانی سے اپنے کولر اور اپنے گملے اور اگر منی پلانٹ یا ایترے کوئی چیز آپ کے ہیں ٹیبل پر اکھی ہے اس سے پانی نکال دیں اور جہاں نکھیں کہ اس میں لاروانہ پیدا ہوں پہلی بات دوسرے بات یہ کہ آپ پورے بہاں کے کمیچ پہنیں کیونکہ دینگو کا مچھر دن میں کٹتا ہے اور دن میں نکلتا ہے تیسرا ہے کہ مچھے دانی کا استعمال کریں یہ تین چیزیں کر کے آپ بہت آسانی سے مچھروں کے پرہار سے اور دینگو سے اپنے کو بچا سکتے ہیں ہمارے یہاں اسپتال میں بیوستہ ہے ہمارے یہاں اسپتال جو سرکاری چھتر میں ہے وہاں پہ ہمارے پینپیس بیڈ اپلبد ہیں ہمارے جو کانشی رام استعمال ہے وہاں پہ ہمارے پچیس بیڈ اپلبد ہیں ہمارے جو کے پیم استعمال ہے وہاں دیس بیڈ اپلبد ہیں اس میں دینگو کے کچھ مریضوں میں پلیٹیٹس گھٹتی ہیں لیکن ہمارے پاس اگر پلیٹیٹ زیادہ گھٹتی ہیں تب ہی پلیٹیٹ چاہے جاتی ہے میں آپ کو آشوز کرنا چاہوں گا کہ جنپت کانپور نگر میں ہمارے ارسلا ہسپتال کے پیثالجی میں پلیٹیٹ پچیس بیڈ اپلبد ہیں پریاد ماترہ میں اور اگر کسی کو آشوز کرتی ہے تو ہم یہ ترنت اسے اپلبد رہا دیں گے یہی پہ میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ اس سال یا اس سیزن میں ہم کو پلیٹیٹ کی آشوز کرنا چاہے جیدہ نہیں پڑ رہی ہے یعنی دینگو جو ہے اپنے سیریس روپ میں بہت کم ہے اگر پچھلے سالوں کو مقابلے دیکھا جائے تو اس سال پلیٹیٹ کی آشوز کرنا چاہے جیدہ نہیں پڑ رہی ہے